ملکہ بھائی صرف عدنان بھائی ابو بکر بھائی انٹردکشن کروائیں گے عدنان بھائی جن کا تعلق بٹ خیلا بھیجیں تو مجھے پارسل کی جو انہیں تصویریں بغیرے لازمی بھیجی گیا بنا لیتے ہیں تو انبوکس کی ایک اس کی انبوکسنگ کی تھی لیکن انبوکسنگ کی ویڈیو نا اچانک اللہ کی طرح سینا ڈلیٹ ہو گیا تو اس وقت سے ہم نے سوچا کہ یہ ادنان بھائی کے ساتھ شیئر کریں بڑھ لاتے ہیں ہمارے اوپر ادنان بھائی ٹرسٹ کیا بہت 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 شکریہ آپ کا سارا سامان خیروعافید کے ساتھ اس میں بوکس میں موجود ہے ہم نے اس کی ویڈیوز بھی آپ کو بجوائی ہیں اور کچھ ویڈیوز ہم اس میں ایڈ بھی کر دیں گے اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی تھی کمیوٹی گائیڈ لائن میں میں نے جتنی بھی لنکس دیئے ہیں تو وہ اگر آپ کوئی چیز اپنی بحاف پہ لینا چاہتے ہیں ان سے تو ویل این گو ٹھیک کہنا کیونکہ تھوڑا سی ایک مسئلہ بنائے تو وہ مسئلہ میں نے بڑی مشکل سے سولف کیا ہے تو میرا کسی بھی لنکس کے ساتھ کسی بھی چینل کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک دو ویڈیوز بھی ابو بکر میں بنائی چیز پرچیز کر سکتے ہیں تو ایک بھائی نے یہ چیز لی اور تھوڑا سا پرابلم نکلا اور انہیں مجھے بلیم کیا خیزر بھائی ہم نے آپ کی کہنے پی نا ان سے چیز پرچیز کی تھی ہاں تو سارا بلیم مجھے آیا ٹھیک ہے ڈیلر کو کوئی بلیم نہیں گیا ٹھیک ہے ہم نے ان کو کسٹمر بھی دی ہے سارا کچھ دیا لیکن اس کے باوجی تو کلم ہمارے اوپر آیا تو اس کا ہم نے وہ کلم الحمدللہ دول کیا ہے تو اس لیے ابو بکر بھائی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارا کسی بھی چینل کے ساتھ اگر ہم ایک دو ویڈیوز میں میں نے کہا ہے کہ آپ ان سے چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اپنی مرضی مرضی سے اپنی مدلہ کے اپنی زیمہ داری پر پرچیز کریں ٹھیک ہے نا تو ہماری اس میں کوئی زیمہ داری نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ پہلے بھی ہم یہ تھوڑا سا مستفیس کر چکے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں کیونکہ کمیوٹی گائیڈ لائن میں میں نے کافی زیادہ چینلز کے لکھ دی ہوئے ہیں تو وہ لنکس بھی میں نے ریویو کر دیا ہے جن کے پاس وہ لنکس ہیں تو وہ اپنے بحاف پہ لیں کیونکہ بعد میں یہ بھی پرپلم ہوتا ہے وہ بکر میں انہوں نے واپس بھی نہیں کلیم بھی نہیں کر کے دیا میرے اوپر آئی ہے کیونکہ میں نے ان کو پروٹ کیا تھا لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ ان کے پر ٹرسٹ کر کے ان سے سامان منگوالے لیکن اس ڈیلر نے ہمارے ساتھ تاؤن نہیں کیا ٹھیک ہے تو لیکن آہ ہندے سے آپ احتیاط کریں پلیس ٹرسٹڈ بن دوسو چیزیں لیں اور اپنے پیسے بڑی مشکل سے وہ بکر میں لوگ جمع کرتے ہیں پھر بات میں ٹرابلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے انشاء میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو بھی اٹیچ کرتے ہیں جی ادنان بھائی آہ یہ ہاپی چونتیس کلاس ایک برینڈ ڈیو میڈ ان جرمنی یہ دیکھیں جی میڈ ان جرمنی ٹیک آ گیا جی ٹھیک ہو گئے دیکھیں یہ دیکھیں جی ادنان بھائی یہ بیوٹی آپ کی برینڈ ڈیو اللہ آپ کے نصیب کرے یہ آپ کی ٹیک ہلکی سکوپ یہ بھی ماشاءاللہ برینڈ ڈیو لپ ہوند پڑی ہے یہ دو گیموں کے ٹین بھی آپ کو انشاءاللہ بھی جوائیں گے چور ہوں گے اللہ آپ کے نصیب کرے اس سے اچھی آپ کو مطلب کے ہم لے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اگر کسٹومر خود اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ جو میں نے فرمائش کیا وہ چاہیے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور باقی خیدر بھائی دیکھیں ہماری محنت کتنی ہوتی ہے کہ ہم جوہنا پارسل پیک کرتے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں پھر اس کو جوہنا پارسل کرتے وقت تو اس کی ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کی چیز بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مطلب کے جب اس کی رسیدی ملتی ہے پیکنگ ہیں گا مطلب مکمل طور پر ہم ان کو جوہنا وہ ثبوت دیتے ہیں ٹھیک ہے بھر بھائی آپ کو اسی بات سننے میں آتا ہوں ٹھیک ہے نا ابوبکر بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ہمارے پاس آئی پڑھئے ہم اس کی ایک کوئیسی بھی ٹیسٹ کریں گے کسٹومر کو بتائیں گے ادنان بھائی یہ دیکھیں ہم پیلٹ لگائیں اس کے بعد اس کی پیکنگ کی ویڈیو بنائیں گے وہاں پہ جا کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی گن یہ ہم بجوانے جا رہے ہیں تو اس کی رسید اور آفیس کی تصویریں بقاعدہ دور پر بجواتے ہیں تاکہ کسٹومر کو کسٹومر تھوڑا سا مطمئن ہو جائے یہ چیزیں اس کے بعد جب چیز ہم روانہ کر دیتے ہیں اس کو رسید ہم ورس اپ کر دیتے ہیں کہ بھائی چیز آپ کی ہم نے روانہ کر دی ہے اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ٹریک کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی چیز شہر میں پہنچ گیا فلان شہر میں پہنچ گئی ہے ساتھ ساتھ اس کو بتاتے ہیں جب چیز پہنچ جاتی ہے ہم ان کو اوریڈی پہلے کہہ دیں کہ آپ کو جب چیز رسیب ہو تو ہمیں کانڈی اس کی ویڈیو بنا کے لازمی سینڈ کریں اگر مثال کے طور پر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو اس کا کوئی کلیم شریم لیں یا کوئی ٹھیک ہے اس کے متبادل گردعمل ہم کریں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جب آپ کے پاس چیز پہنچ جاتی ہے آپ اس کی ساتھ ہنٹنگ کرتے ہیں یا ٹارگٹ شوٹنگ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں خیزر بھائی وہ بکر بھائی گن اوپر لگا رہی ہے نیچے لگا رہی ہے ہم بقیادہ دور پر ویڈس ایپ کے اوپر سمجھاتے ہیں کہ اس کو ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں یہ ویڈیو آپ کو اچھا ریزلٹ دے گی پراپر طور پہ ہم ان کو پیلٹس پہ رکمنٹ کرتے ہیں یہ پیلٹس اس کو سوٹ کریں گے اس کی سیفٹی کے لیے کیا کیا سمان ضروری ہے بیک بھی آپ رکھیں یہ چیزیں رکھیں مکمل طور پہ ہم اس کو سہولہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہنٹرز ایسے ہیں کچھ ویورز ایسے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں وہ ڈیلرز کے ساتھ لڑائی مطلب کروانا چاہتے ہیں وہ مجھے اتنے کی دیر ہے وہ مجھے اتنے کی دیر ہے یہ والے جو ہے نا بلکل لینے کے ان کا دل نہیں کرتا میرے بھائی آپ کے حقے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کو جہاں سے ملتی ہے وہ مجھے اتنے کا ریٹ دے رہے جہاں سے آپ کو مناسب ریٹ ملتا ہے جہاں آپ کا دل مطمئن ہے آپ وہیں سے لیں آپ کا حق بنتا ہے ریٹ پوچھنا آپ کا حق بنتا ہے تو آپ کو جہاں سے ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہم جو چیز رکمیٹ کرتے ہیں ابو بکر بھائی ایک بنتا ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں تین سو پچاس میگنم چاہیے تین سو پچاس میگنم کا وزن کتنا ہے ابو بکر بھائی ساڑھے تین کلو سے چار کلو کا وزن ہے بلکل لکھر بھائی فرمائش تو کرتے ہیں کہ یار اس کی پاور زیادہ ہے یار ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے مطلب کہ تین سو پچاس بہت نام سنا ہے یہ کی ہے وہ کی جب پھر وہ اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں یار اس کا وزن ہی بہت ہے ہم کیسے اٹھائیں وہ تو گوگل پہ کس کی ڈیٹیل نہیں ہے کس کی ڈیٹیل نہیں ہے گوگل پہ آپ چیک کریں وہاں پہ آپ ویٹ چیک کریں کس کا کتنا ہے ہر مطلب کے جو ہے اس کا ڈیٹیل دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی پھر بعد میں ہمارے لیے بھی لیکن یہ ہماری جو ہے میربانی ہے کہ ہم جس کو لے کر دیتے ہیں پھر ریورس بھی کر لیتے ہیں مطلب جس کو دیتے ہیں ہم نے جو بھی لے کر دی ہے مطلب لیانا کی ہم ریورس کی ہے اگر وہ کرتے ہیں ہم خوشی سے اسے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم ویریفے کر کے چیک کر کے بھائی دیں ہیں کسی اور سے آپ لیتے ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار ہم تو نہیں ہے نا بھائی میں تھوڑی ایسیمپل دینا چاہتا ہوں مجھے دیں مجھے تھوڑا سا بھولنا جائے بات یہ ابو بکر بھائی کی کسٹمر ہیں بوٹا بھائی ہیں بوٹا بھائی نے کہا کہ مجھے پاورفل گن چاہیے تین سو پچاس میگنم ہی چاہیے تو ابو بکر بھائی اور ہم نے جیسے جیسے تیسے ارینج کر کے ان کو تین سو پچاس میگنم دی کچھ دن انہیں رکھے رکھا اس کو یوز کیا یوز کرنے کے بعد انہوں نے ریٹرن کر دی ٹھیک ہے نا تو اس کی ریزن انہوں نے بتائی کہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے تو اس کیلئے میں نے لی تھی یہ بہت وزنی ہے حتیٰ کہ ابو بکر بھائی نے اوریڈ ان کو بتایا تھا کہ یہ گھن تھوڑی سی وزنی ہے سارا کچھ ہم بتاتے ہیں کسٹمر کو نا لیکن وہ اس بات پہ کہ یہ بڑی پاورفول ہے ایکوریٹ ہے تو ہم جس کسٹمر کو لے کر دیتے ہیں ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اپنی لیے رہے ہیں بچوں کے لیے رہے ہیں کس کے لیے لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو زید کرتے ہیں کہ ہمیں یہی موڈل چاہیے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ویٹڈ اس کا وزن زیادہ ہے آپ کو بعد میں پرابلم کر سکتی ہے لیکن جب وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں تو بعد میں انتیجہ جی ہوتا ہے کہ حضر بھائی ابو بکر بھائی آپ کا انڈینا اس کو ریورس کر لیں اس کو آپ رکھ لیں تو ہمیں چینج کر کے لیے دیں تو ہم مکمل تعاون کرتے ہیں تو ہماری ڈیلنگ یہی ہوتے ہے کہ ہر کسٹمر کو فسیلیٹیڈ کرنا اس کی بہتر سے بہتر رہنمائی کرنا کم پیسوں میں پوچھ لینا بھائی آپ کو سنتھیٹک چاہیے ووڈ سٹاک میں چاہیے کم ویٹ میں چاہیے زیادہ ویٹ میں چاہیے پی سی پی چاہیے اور جو بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ میں ہم بہتر سے بہتر اس کو رکمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ بعض اوقات کوئی اور خراب گن لے رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو رکمنٹ کرتے ہیں بھائی یہ نہ لیں اس کی ریسیل ویلیو نہیں ہے یہ چیز لیں اگر مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں تو اس کی آپ کو اچھی خاصی پیسے مل جائیں گی یہ آپ کا مطلب جو ہے نا جو ریٹ ہے وہ نہیں توڑے گی تو کوشش ہوتے ہیں کسٹمر کو بہتر سے بہتر گائیڈ کر سکیں ان کی بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکیں لیکن کچھ شعر پسند اناصر ہیں جو مطلب ڈیلروں کے ساتھ آپس میں ایک دو بھائی تھے ابو بکر بھائی میں نے پچھلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا تو وہ میں نے کافی ڈیلروں سے پتہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے اتنی کی مل رہی ہے مجھے اتنی کی مل رہی ہے بعض وقت میرے بھائی اس بات کو آپ غور سے سوچیں ابو بکر بھائی کی شعب ہے ابو بکر بھائی کے پاس دو ورکر ہیں تین ورکر ہیں چار ورکر ہیں ابو بکر بھائی گن کریٹ بتا رہے ستہ ہزار پہ اور دوسرا بندہ بتا رہے پینسٹھ ہزار پہ اس بندے کے اپنی شعب ہے اس کے پاس کوئی ملازم بھی نہیں ہے اس کا کوئی ایکسپینس بھی نہیں ہے جبکہ اس کا ابو بکر بھائی کا اپنے ایکسپینس بھی ہے کراچی سے کوئٹا منگوان ہے وہ ڈیلیوری چارجز بھی اس کو پڑھنے ہیں سارا کچھ آپ اس کو مددے نظر رکھیں ہر ڈیلر کا ہر الگ سے حساب کتاب ہوتا ہے ایسی نہیں ہوتا کہ جس ڈیلر کے پاس ہتے اس کا ریٹ تھوڑا سکام ہوتا ہے جس ڈیلر کو آگے فارور ہوتی ہے اس کا ریٹ دو تین ازار پر اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی باتیں ہیں بھریکی والی باتیں ہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں یہ تو بڑا مہنگا ہے اس کا ریٹ بہت ہی ہے بھائی اس کی مجبوریوں ہوتے ہیں اس کی ایکسپنس بھی زیادہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں جس اتنا ہی تھا تو ابوبکر بھائی ایک دو پیارے سے چھوٹے سے ادنان بھائی کی فرمیش پر پیلٹ چلا دیں تو ادنان بھائی کا دل خوش ہو جائے گا یہ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ کسی بھائی کو پی ففٹین چاہیے تو آپ کو پی ففٹین مل جائے گی اس کے ساتھ کونسی ہے چار سولہ چار چالہ چالیس کی ہاکی برینڈ نیو سکوپ ہے اور اس گن ہے وہ بھی بلیک بولٹ میں اچھی کنڈیشن میں پڑی ہوئی ہے ٹوٹل یہ پیکج ہے سیونٹی تھاؤزنڈ کا ستر زار پی کا گرنٹی کے ساتھ چلیں بھگر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زابدست ادنان بھائی کا دل تو بہت خوش ہوئی ہو گیا کہ ابوبکر بھائی دل خوش کر رہے ہیں ماشاءاللہ باقی ہماری کسی باتیں آپ کو بوری لگیں اس کے لئے معذرت بھائی سوری کرتے ہیں ایک مجھے بھی چلا کے دیں ادنان بھائی کی بیوٹی کو میں بھی چلا کے دیکھوں کیسی ہے دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے اعلیٰ تلہ آپ کو نصیب کرے ادنان بھائی اس کو نظرِ بات سے بچائے ہماری سپیشل دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یہ انشاءاللہ ابھی اس ویڈیو کے بعد فوراً بعد ابوبکر بھائی مجھے کہہ دے خیزر بھائی اس کو ابھی پیک کرنے اس کو بھی سارا کچھ اچھی سے پیک کریں گے انشاءاللہ خیر وافت کے ساتھ سیٹنگ کر کے بھیجیں گے یہ نہیں یہ اتری ہوئی دی سائیڈ ہم جب پیکنگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے واقعی اس کی پیکنگ ہوگی تو دعاوں کی درخواست ہے ہنستے رہیں مسکرات رہیں پاکستان زندہ بار دوسرا پہلے ٹھٹ کریں ماشاءاللہ پہلے تو زبردست ہٹ ہوئے تو جمیل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رسیب کریں ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد جب بھی آپ کا دل کریں ریٹرن کرنے کا نا تو ابو بکر بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بالکل ہی آپ کو لوسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس میں نا یہ تو ہم نے آپ کو اس وجہ سے ریکمینڈ کی تھی کیونکہ یہ لائف ٹیم چلنے والی چیز ہے آپ نے بتایا کہ ابو بکر بھائی وہ چیز ریکمینڈ کریں جو لائف ٹیم چلے آپ اس material دیکھیں چاہے جون سے مرضی گانو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ دیکھیں جمیل بھائی ایک اور ڈھکان ہم نے رکھا ہے تو اس کو ابو بکر بھائی ہٹ کر رہے ہیں جمیل بھائی ریسٹا پیلٹ آپ کے ڈیوٹی کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کہا تھا حیدر بھائی ابو بکر بھائی وہ گنھ ہم نے ریکمینڈ کریں جو لائف ٹیم چلے ٹھیک ہے تو سپیشلی ہم نے آپ کو ایک برینڈ دیا ہے چاکہ تاکہ آپ اس کو سال کے بعد دو سال کے بعد بھی سیل کریں گے تو یہ بہت ہی کم پیسے کم کرے گی اس کے بجائے جو اور کمپنیز ہیں ان کی آپ گن لے لیں اب مہینہ یوز کرنے کے بعد اس کو اگر آپ نے پچیس کی لیے تیس کی لیے پینتیس کی لیے تو وہ سیل کریں گے تو بیس ہزار پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار سترہ ہزار لیکن یہ جو ایسی بیوٹی ہے وہ بکر بھائی یتنے کی لیں گے اس سیل مطلب دو تیس ہزار اوپر ہو سکتی ہے یا اسی ریٹ پر سیل ہوگی مطلب کام بہت ہی کام کرتی ہے انشاءاللہ ٹھیک چلیں بھوگر بھائی یہ دیکھیں یہ لوگ الہر کا میں نے ایک اور ڈھکن رکھا ہے تو اب او بکر بھائی اس کو ہٹ کر رہے ہیں تین سو پچاس میکنم پوائنٹ ٹو ٹو پیلٹس اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں اپنو میکنم کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جمیل بھائی اللہ 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 آپ کو یہ نصیب کرے اور اس کو نظر ابت سے بچائے کیونکہ آپ نے بار بار ہی کسٹمار ہم سے رکمنٹ کوشش کرتے ہیں ہزار بھائی تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے ہم ٹھیک ہے لیکن چیز ہمیں اچھی لے کر دیں جو لائف ٹیم چلے یہ دیکھیں کوئی بھی چیز نہیں ہے ہر ایک چیز اس کی جینین حالت میں بڑھ گئی ہے جو لائف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے